مولی کا پراتھا یہ تھوڑا سا آئل لیا ہے میں نے آف کپ کے قریب ریڈ چیلی پاورڈر آف سپون زیرہ آف سپون نمک آف سپون دھنیا پاورڈر آف سپون یہ پانی آٹا گھننے کے لیے میں نے لیا ہے نمک کو آم اس طرقے سے مکس کریں گے اب آٹا کو آم گھن دیں گے آٹا کو آم نے بہت اچھے طریقے سے گھون لیا ہے اس کو سیٹ ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ ہم اس کو رکھ دیں گے اب ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ہم ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے زیرہ دنیا پاورڈر نمک یہ ہرا دنیا اور ہری مرچے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے آٹ سے مکس کریں گے ہم نے تیار کر لیتے ہیں آٹے کا ہم ڈسٹ کریں گے چھوٹا سام پیڑا بنائیں گے اس طریقے سے اسی سائز کا ہم دوسرا پیڑا بنائیں گے ہم نے دو پیڑا بنائیں گے آٹے کے ساتھ ہم اس کو ڈسٹ کریں گے اس طریقے سے ہم بے لیں گے ایک روٹی بنا لیے اس طریقے سے ہم دوسری ٹروٹی بنائیں گے اس کی ہم فلنگ کریں گے ایک سپون ڈالیں گے ایک سپون ڈالیں گے اب جو ہم نے دوسری روٹی بے لی تھی وہ اس کی اوپر ڈال دیں گے ہلکا ہلکے آج سے ہم اس کو اس طریقے سے بے لیں گے ملی کا پراتھا ہمارا بن گئے اب ہم اس کو پکائیں گے توا ہمارا گرم ہو گئے اب ہم اس کی اوپر ڈالیں گے توا ہمارا گرم ہو گئے اب ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے اس کی ہم سائیڈ چینڈ کریں گے اوئل ہم ساتھ سائیڈ ڈالیں گے اس کی دونے طرف سے ہمارا پراتھا پک کر تیار ہو گئے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست ہمارا مولی کا پراتھا تیار ہو گئے کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی زبردست ہے اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا لائک کرنا یہ ریسپی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ میں اس طرح کی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں اللہ حافظ ہ worried Europa ہی زبردست کیوہ